گریہ بند تھے کہ دی پر بھادر سپی بیڑا گاؤں میں سرکار کی کھوچنہیں بھی اثر ثابت ہوتی ہیں اثر آ رہی ہیں یہاں ایک اور مریض کالو مسرہ کی کجنی کی بیماری سے موت ہو گئی کترنات بعد گاؤں میں ایک پر پھر سے سنناتہ پس رہا ہوا ہے کالو مسرہ کے پر جنون بتا ہے کہ وہ کئی سال سے کجنی کی بیماری سے پیئے تھے کئی نیڈی اسپطالوں میں ان کا علاج بھی کرایا گیا علاج میں ان کی آدھے سے زیادہ زمین بھی بکھ چکی ہے لیکن اس کے باوجودیوں سے بچایا نہیں جا سکا میں تک کہ پر جنون کے علاوہ گرامینوں نے ایک وقت سے سرکار پر بادے پوری نہیں کرنے کاروپ لگایا سرکار تین سال سے لگتا ہے گرامینوں کو بہتر صدھانے اپلپ لکارانے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن سوپے بیڑا کے حالات صدھانے کے بجائے بگرتے ہی جا رہے ہیں تین سال پہلے شروع ہوا کہ جنی مریضوں کی موت کا سلسلہ اکھتر بار پہنچ گیا ہے یہی نہیں گاؤں میں دوستوں سے بھی زیادہ جنی مریض علاج کے لیے دردر کی ٹھوکے کھانے کو مجبور ہیں ساسن پرہ سامن سے میرا گوہار ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اور کل کسی اور کے ساتھ نہ ہوں اس لئے میرا ساسن سے یہ گوہار ہے کہ جو ستو بڑا گاؤں ہے اسے تھوڑا دھیان ہسپیٹل دوں گا بول کے ابھی تک بس وعدہ کر دے رہے ہیں چلے جا رہے ہیں ہمارے گاؤں میں اتنا بھی دھوا ہے ان کے کھانے کے لیے جینے کے لیے کتنا پریشان جا رہی ہے بال بچے کسی کا چار کسی کا تین ایسے ہیں سب تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں ساسن پر ساسن نے ہمارے پر کوئی دھیان نہیں دے رہی تو سوپے بیڑا میں کیڈینی کے مریضوں کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جس میں آخرہ 71 کی پار پہنچ چکا ہے اور دو سو سے زیادہ لوگ اب بھی پیرت بتائے جا رہے ہیں لیکن ان گامیوں کی ایک ہی بات بار بار زبان پر ہے اور وہ یہی ہے کہ آخر کب حالات بدلیں گے کیونکہ آشواسن کئیوں نے دیئے اور ہر بار صرف آشواسن سے ہی ان گامیوں کو کام چلانا پڑ رہا ہے مجبور ہے یہ کیونکہ لگاتار لوگ بیمار ضرور ہو رہے ہیں الاز بھی انہیں کرانا پڑ رہا ہے لیکن حالات بدلنے کو لے کر کوئی بھی سرکار آئیں ابھی تک پورے طریقے سے آشواسن ان لوگوں کو نہیں کیا گیا ہے یا اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکال پائی ہے کوئی بھی سرکار تین سال سے یہاں کے لوگ کیڈینی کی بیماری سے جوج رہے ہیں کیونکہ گندہ پانی یہاں ان لوگوں کو پینہ پڑ رہا ہے اور یہی پانی وجہ ان لوگوں کے لیے بنا ہے کیڈینی کی بیماری کے روپ میں حال ہی میں جو ایک معاملہ سامنے آیا اس میں ایک شخص جو کیڈینی کی بیماری سے جوج رہا تھا گھر والوں نے اپنی زمین جائرات کو بیچنے کے بعد میں علاج بھی کر آیا اور اس کے باوجود بھی اس وقتی کو بچائے نہیں جا سکا لہٰذا ایک مدد کی درکار یہ آنکھیں ان کی دیکھ رہی ہیں پشاسن سے کہ آخر مدد کب کروگی سرکار